یا رسول اللہ اب ان صاحب کا مجھے نہیں معلوم تھا یہ کریں گے اب آپ سے میری ایک دس بستہ ضرور درخواست ہے برائے مربانی بڑے غور سے سنیے کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں برائے مربانی بس بس محترم یہ بات میں بانٹھئے گا بہت بہت دس بستہ میری درخواست ہے غور سے میری بات سنیے کہ اب یہ پنیوں کی جو آواز ہے یہ قبلہ کو نہیں پڑھنے دے گی یہ اپنے جیبوں میں ڈالی ہے اور انشاءاللہ بہار جا کے ضرور کھائیے برائے مربانی دیکھیں میری درخواست ہے کہ یہ پنیوں کی آواز نہیں ایک بلند تر صلوات پڑھئے گا سب سے پہلے کونہ ان کی ملکہ دو جہاں کی مخدومہ بطول کی آئینہ دار حسین ابن علی کی مکمل سرکار غیظ و غضب میں اپنے بھائی عباس کی آئینہ دار لہجے کی جلالت میں وارث ہے حیدر کرار فاتح فرات کی بہن فاتح شام یعنی جناب زینب علی مقام سلام اللہ علیہ کی سرکار حضم علی محمد عزن سخن کی درخواست پیش کرتا ہوں اس کے بعد اپنی مقدس ترین ماؤں کی سرکار میں شکریہ کے حروف پیش کرتا ہوں جنہوں نے محبت اہلِ بیت بغیر کسی خیانت کے ہم تک پہنچا دی دلوں کی وادیوں میں حسین کو بسانے والوں دھڑکنوں پر کربلا والوں کے نام لکھنے والوں آنکھوں کی پتلیوں میں مدینہ چھوڑنے والوں کے خیمے لگانے والوں تمہیں تمہاری تقدیریں مبارک ہوں تمہیں تمہارے نصیب مبارک ہوں جب بھی مولا کی محبت کانت کے تمہارے دل میں آئے مجھنا چیز کو بھی یاد رکھنا میرے حق میں بھی دعا کرنا نوجوان بھائیوں اور بزرگوں میری ماں اور بہنوں کہ حضرت مجھے اپنے ذکر کی توفیق دیتے رہیں اور میں بے لوس ہو کے ان کے خانوادہ طاہرہ کی خدمت کرتا رہوں میں جو بھی پوتا ہوں ابھی میرے بھائی جو نظامت فرما رہے تھے جو فرمایا انہوں نے میں اس کا اہل نہیں ہوں میں خادم ہوں آپ کا اس لیے کہ آپ مولا کے خادم ہیں تو میں اس کا اہل نہیں ہوں یہ آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ میری طرف متوجہ ہوتے ہیں جو کچھ بھی ہوں وہ کیا ہوں میں عرض کرتا ہوں دو قطعوں میں گوجھ ہر سمت فضاؤں میں جو جھنکار کی ہے گوجھ ہر سمت فضاؤں میں جو جھنکار کی ہے اسی جھنکار میں آہت کسی گفتار کی ہے گوجھ ہر سمت فضاؤں میں جو جھنکار کی ہے اسی جھنکار میں آہت کسی گفتار کی ہے جب بھی پلتا ہوں قصیدہ تو یہی لگتا ہے جب بھی پلتا ہوں قصیدہ تو یہی لگتا ہے گوجھ ہر سمت فضاؤں میں جو جھنکار کی ہے اسی جھنکار میں آہت کسی گفتار کی ہے جب بھی پلتا ہوں قصیدہ تو یہی لگتا ہے لفظ میرے ہر سمت فضاؤں میں جو جھنکار کی ہے مجھے حقیر نہ سمجھیں حوص کے قارن دے حضرت کے ایک ایک چاہنے والے کی طرف سے یہ مصرہ ہے اسے جو بھی پلے وہ اپنے کو اسی آئینے میں دیکھے گا جو میں دیان کرنے جا رہا ہوں لفظ میرے ہر سمت فضاؤں میں جو جھنکار کی ہے مجھے حقیر نہ سمجھیں حوص کے قارن دے میرے مزاج میں گر خودسری نہیں ملتی علی والے بڑے نازک ہوتے ہیں نا بڑے نرم دل ہوتے ہیں ان میں حقیر نہیں ہوتی مجھے حقیر نہ سمجھیں حوص کے قارن دے میرے مزاج میں حوص کے قارن دے میرے مزاج میں گر خودسری نہیں ملتی میں ایک قطرہ ہوں قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں سمندروں کو جہاں ناکری نہیں ملتی یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے مجھے حقیر نہ سمجھیں حوص کے قارن دے میرے مزاج میں گر خودسری نہیں ملتی میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں سمندروں کو جہاں ناکری نہیں ملتی اس کے خرشید جلالت کی چمک کافی ہے میں نے مزنا پڑھا ہے نوجوان بھائیوں بزرگوں اس کے خرشید جلالت کی چمک کافی ہے اس کے خرشید جلالت کی چمک کافی ہے باب دادا کی شجاعت کی جلق کافی ہے ہاں سبحان اللہ اس کے خرشید جلالت کی چمک کافی ہے باب دادا کی شجاعت کی جلق کافی ہے ارے رن میں نو لاکھ کے لشکر کو اُلٹنے کے لیے میرے عباس کے قدموں کی دھمک کافی ہے ایدار 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 اس کے خرشید جلالت کی چمک کافی ہے باردادا کی شجاعت کی جھلک کافی ہے جھلک کافی ہے رن میں نولات کے لشکر کو الٹنے کے لیے میرے عباس کے قدموں کی دھمک کافی ہے رن میں نولات کے لشکر کو الٹنے کے لیے میرے عباس کے قدموں کی دھمک کافی ہے قدموں کی دھمک میرے بھائیو میرے بزرگو میری ماں اور بہنوں چونکہ یہ علم ہے جو معسر ہو رہے ہیں ہمیں علم ہو کھو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے ہم انہ Fred کے شکر گزار ہیں جو ہمیں اہلِ بیت کا ذکر کرنے دیتے ہیں وہ کوئی بھی ملک ہو کوئی بھی حکومت ہو کہیں کی بھی انتظامیہ ہو ہم اس کے شکر بزار ہیں اس لیے کہ ہم دیوان